مکھی منطری شیورا سنگھ چوہان نے ایک بار پھر امرتی دیوی پر امر یادی ٹپڑی کو لے کر کملنات پر نشانہ سادھا اور کہا کملنات نے نرلجتہ کی ساری حدیں پار کر دی ہیں امرتی دیوی ان کی کملنات کی سرکار میں منطری رہی اور وہ کہتے ہیں انہیں نام یاد نہیں انہوں نے معافی مانگنے کی جگہ سب کو آئی اٹم کہنا شروع کر دیا ہے کملنات کے اہنکار کے کارن کانگریز سرکار اور مدھر پردیش تباہ ہوئے ہیں شیورا سنگھ نے کہا دلیت کی بیٹی امرتی دیوی کے آنسو پورے ہندوستان نے دیکھے ہیں اور کملنات کی بے شرمی بھی پورے دیش نے دیکھی ہے انہوں نے کہا کملنات کنتو پرنتو کرتے ہیں لیکن معافی نہیں مانگتے ان کو امرتی دیوی جو ان کی سرکار میں کیابنیٹ منتی رہی ہیں یاد نہیں آیا جہاں پورا دیش یہ سب دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا کملنات سے معافی کی امید تو نہیں ہے لیکن کانگریز کی راشتری ادھیکش سونیا گاندھی سے اپیل ہے کہ وہ اس پر ایکشن لیں نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ کملنات کے بیان سے سہمت ہے انہوں نے کہا کملنات اپرات کرتے ہیں شالینتا کی ساری حدیں پار کرتے ہیں اور پھر ہمیں گالی لکھتے ہیں کملنات اہنکاری ہیں اور وہ اپنے اس سے شرشت کسی کو نہیں مانتے اسی کے چلتے کملنات کی سرکار تواہ ہوئی مدھ بیدیش کو بھی برواد کیا گیا نرلجتہ کی پرکاستہ ہے بے سرمی کی حد ہے کنتو پرنتو اگر کسی کو میں تو میڈیا کو دنیواد دوں گا شریمتی عمرتی دیوی جی کی آنکھوں کے آنسو پورے ہندوستان نے دیکھے اور کملنات جی کی بے سرمی وہ بھی پورے دیش پہ دیکھیں اس کے کارن کنتو پرنتو کسی کو یہ کہنے پہ بیوست ہوئے لیکن یہ معافی نہیں ہے یہ تو اور بڑا پاپ ہے اب تک اب بھی عمرتی دیوی جی کا نام آپ کو یاد نہیں آیا چوبیس گھنٹے پورے دیشتے ہیں عمرتی دیوی جی کو دیکھا ہے آپ کے منتری منڈل کی سدسر ہے سیدھے سیدھے معافی کیوں نہیں مانگتے اگر کنتو پرنتو اور آئٹم کو جائے چھہرہ نہیں ہے وہ آئٹم تو میں بھی ہوں آئٹم تم بھی ہو یہ بھاؤ تھا کیا آپ کا اور اس لیے میں کملنات جی سے کیا امید کروں لیکن میڈم سونیا گاندھی سے پھر اپیل کر رہا ہوں سونیا گاندھی جی سے کل میں نے پتر لکھا تھا اس کا اتر مجھے نہیں ملا ہے اور میں نے لکھا تھا کہ اتر نہیں ملتا تو میں یہ مانوں گا کہ آپ جی سہمت ہے کہ آپ کملنات جی کے بیاند سے سہمت ہے ٹپڑی سے سہمت ہے اور نہیں تو ان کے خلاف کیا کاروائی کر رہا ہے اس پتر کا میں جباب دے رہا ہوں گلتی کرتے ہیں اپراد کرتے ہیں سال انتہ کی ساری سیمائے لانگ جاتے ہیں اور پھر مجھے گالی دینے کے چھٹھی لگ دیتے ہیں اس کا جباب میں دے رہا ہوں سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے بھیڑوں سے نقسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز